بیٹی کیا کہتی یا رسول اللہ مَا أَجِدُ مَا أَسْتَرُ بِهِ وَجْهِ میرے پاس اتنا بھی کپڑا نہیں کہ میں چہرے کو چھپا سکوں یہ گھر میں حال ہے اتنے سے چہرہ چھپ جائے گا ایک آدھا گھر کپڑا گھر میں نہیں کہ جس سے فاطمہ اپنے چہرے کو چھپا سکے امران سے آپ نے مونڈے سے چادر اتائی اندر کر دی بیٹا یہ اوپر لے لو چادر اوپر لی آپ اندر آئے بیٹی کیا بات ہے اے اللہ کے رسول امران بیماری اوجا درد تکلیفیں مصیبتیں پریشانی نے کمر توڑ دی اور آنسوں نکل پڑ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگے کہ بیٹی مت رو تو تیرا باپ بھی تین دن سے بھوکا ہے باپ بھی بھوکا ہے بیٹی بھی بھوکی ہے اور یوں کہا اے بیٹی عَرَضَ عَلَيْا رَبِّي لِيَجْعَلَ بَتْحَاءَ مَكَّةَ ذَهْبًا فَأَبَیْتْ فَقُلْتُ لَا يَا رَبِّ عَجُعُ يَوْمًا وَأَشْبَعُ يَوْمًا اِذَا عَجُعُتُ تَدْرَّاتُ اِلَيْكَ وَسَأَلْتُكَ وَإِذَا شَبِعْتُ حَمِجْتُكَ وَشَكَرْتُكَ اے میرے رب مجھے سونا چاندی مت دے میرے رب نے کہا تھا کہو تو بطحا کے پہاڑ سونا بنا دوں مکہ کے پہاڑ سونا بنا دوں میں نے کہا یا اللہ مجھے سونا چاندی نہیں چاہیے یا صفراء یا بیضاء غری غیری اے سونا اے چاندی کسی اور کو دھوکہ دے مجھے نہیں دھوکہ دے سکتے کسی اور کو دھوکہ دے میرے رب نے تو کہا تھا لیکن اے میری بیٹی میں نے کہا نہیں اے میرے اللہ میں نہیں سونا چاندی لیتا ایک دن بھوکا رہوں گا تیرے سامنے زاری کروں گا ایک دن کھانا کھاؤں گا تیرے شکر ادا کروں گا اور اے فاطمہ تو کیوں گھبراتی ہے خوش ہو جا اما تربین ان تکونی سیدہ نساء اہل الجنہ کیا تُو اس بات پر خوش نہیں ہے کہ تجھے اللہ نے جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا بس خوش ہو گئی اور گلے سے لگایا اور حضرت فاطمہ جو پھوٹ پھوٹ کے روئی بس اوپر سے اللہ تعالی نے جبریل اللہ علیہ السلام کو اتار دیا کہ خوش خبری دے دو فاطمہ کو کہ ہم نے اسے جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا اور ایک حدیث میں آتا ہے ایک اثر اثر صحابی کا قول ابن امباس کا قول کہ جنت میں ایک چمک اٹھے گی سورج کی طرح تو جنت والے داروغہ رزوان سے کہیں گے اے رزوان ہم نے تو سنا تھا جنت میں سورج نہیں ہوگا آج یہ سورج کہاں سے چمک رہا ہے تو رزوان فرمائیں گے ارے بھائی یہ سورج کی چمک نہیں یہ تو علی و فاطمہ مسکرا رہے ہیں ان کے دانتوں کی چمک سے روشنی اٹھ رہی ہے مقابلہ ڈالا بتا علی کیا لیتا ہے بیٹی کی بھوک سامنے ہے علی کی بھی بھوک سامنے ہے کہ سخت سردی ہے آپ گھر سے نکلتے ہیں حضرت علی پریشانی میں ٹہل رہے ہیں علی ما اخرجتا کس چیز نے نکالا تجھے اس حال میں اس سردی میں یا رسول اللہ اخرجنی الجوع اے اللہ کے رسول بھوک نے گھر سے نکال دیا بیٹھا نہیں جاتا تڑک بھوک کی بیٹھا ہی نہیں جاتا گھر میں ہو ہو علی اللہ کی قسم مجھے بھی بھوک نے گھر سے نکالا ہے آگے چلیں کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے یہ آپ کو پاسا ہے جب آدمی بھوکا ہو تو سردی اور زیادہ لگتی ہے سردی اور لگتی ہے کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اے رہے بھائی آپ لوگ کیا کر رہے ہو یہاں یا رسول اللہ کیا کریں بھوک کی شدت تھی گھر میں بیٹھا نہیں گیا باہر آگئے اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ترس آیا سامنے خجور کا درخت کھڑا تھا سردی کا زمانہ آدم نے کہا علی اس خجور کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ تمہیں اللہ کا رسول کہتا ہے ہمیں خجوریں کھلا ہو بھائی وہاں تو مانتے تھے اقلی دلیلیں اقلی گھوڑے نہیں دوڑاتے تھے اقلی گھوڑے جب آدمی قرآن حدیث کے سامنے دوڑاتا ہے تو پھر وہ گمراہ ہو جاتا ہے جو آدمی قرآن حدیث میں اقلی گھوڑے دوڑاتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے اللہ کے عمر اور نبی کا طریقے میں اقل کو نہیں لگایا جاتا تسلیم ہے تسلیم آمنا ایمان لائے سمجھ میں آیا تو بھی نہیں سمجھ میں آیا تو بھی اب حضرت علی کے دل میں یہ نہیں آیا گرمیوں کا زمانہ تو ہے نہیں سردیوں میں میں کھجور سے کیا کہوں جا کے بھاگے جا رہے ہیں اے کھجور اللہ کا رسول کہتا ہے کھجوریں کھلاو ٹپ ٹپ پاس کھجوریں گرنے لگیں پتوں میں سے روتب روتب جیسے حضرت مریم کے لئے اللہ نے بتاہ رہا ہے وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَا تُسَاقِطَ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيَا کُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّ الْمِحْرَابِ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقَةَ قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّا لَكِ هَذَا قَالَتْهُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ کمرہ بند باہر سے تالہ راستہ کوئی نہیں مریم اندر تالوں میں بند حضرتِ زکریہ آتے ہیں آگے پھل پاتے ہیں گرمیوں میں سردی کا سردیوں میں گرمی کا اے مریم یہ پھل کون لائیا ہُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اللہ لائیا ہے اللہ کھلاتا ہے حرز علی جا رہے ہیں اور کھجوریں گر رہی ہیں اٹھا کے لائے تو بکھاؤ ان کو بھی کھلایا خود بھی کھایا علی کو بھی کھلایا بچ گئی کہا جاؤ فاطمہ کو دیکھے آو وہ کی ہوگی حضرت علی سے مقابلہ ڈالنا ہے بتا کیا لیتا ہے پانچ ہزار بکریاں لیتا ہے یا پانچ بول سیکھتا ہے جو تیری آخرت میں نفع دیں یہ کیوں نہیں کہا میرے بھائیو اے علی آجا تجھے پانچ ہزار بکریاں بھی دے دوں تجھے پانچ بول بھی سکھا دیں یہ کیوں نہیں کہا مقابلہ ڈالا امت کو بتایا کہ جب میں اپنے داماد کو بھوکا رکھ سکتا ہوں اور اپنے نواسوں کی چیخ و بکار کو سن سکتا ہوں اور اپنی بیٹی سب سے محبوب اور سب سے پیاری سب سے پیاری بیٹی کے بھوک کے آنسو اگر میں برداشت کر سکتا ہوں اس دین کی خاطر تو اے میری امت تمہیں بھی برداشت کرنا ہوگا ورنہ تم میرے ساتھ جوڑ نہیں کھا سکتی تم میری امت ہونے کا حق ادا نہیں کر سکتی میرے بھائیوں آج بیوی بچوں کی محبت نے مسلمان کو حضور کی محبت سے توڑ دیا آج دکان کی محبت نے مسلمان کو رسول کی محبت سے کاٹ دیا اور اللہ کی محبت سے توڑ دیا اور صحابہ کہتے تھے نفدیک بے امہاتنا و آبائنا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول ہمارے ماباپ آپ پر قربان ہو جائیں صحابہ یوں کہتے تھے بے امی انت و امی یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول میرے ماباپ آپ پر قربان ہو جائیں سیکھا تھا حضرت علی نے یہ کیوں نہیں کہا یا رسول اللہ آپ کو تو پتہ ہے گھر میں فاقہ بھوک مسئیبت پیاس آپ بکریاں بھی دے دو آپ بول بھی سیکھا دو نہیں منشہ نبوت کو سمجھے کہ اللہ کا رسول مجھے کہہ رہا ہے کہ بتا تجھے آخرت لینی ہے یا دنیا لینی ہے مقابلہ اللہ ڈال رہا ہے اور یہ مقابلہ کیا من تک چلے گا خواہش عمر اللہ کا ضرورت ادھر سنت ادھر برادری ادھر عمر ادھر حکومت ادھر عمر ادھر کرسی ادھر عمر ادھر روزی ادھر عمر ادھر اپنی حاجات ادھر اللہ کا حکم ایک کو توڑے گا یا اللہ کا عمر توڑ یا ضرورت کو توڑ یا نبی کے سنت کو توڑ یا اپنی برادری کو توڑ یا اللہ کے حکم کو پکڑو یا بیوی کو پکڑو یا اللہ کے حکم کو قربان کرو یا بیوی کو قربان کرو یا بچوں کو قربان کرو ایک کو قربان کرنا پڑے گا ہر سلی نے عرض کیا یا رسول اللہ خمسة آلافشات لمال کفیر بے شک پانچ ہزار بکری بہت بڑا مال ہے ولیکن علم نی خمسہ کلمات مجھے آپ پانچ بول سکھا دیجئے تنفعونی فی الدنیا والآخرہ جو میری دنیا میں بھی مجھے نفع دیں اور میری آخرت میں مجھے نفع دیں آپ کا دل خوش ہو گیا اچھے رکھ کھل گیا کہ علی کامیاب ہو گیا اور مال کے چکر میں نہیں آیا مال کا دھوکہ نہیں کھایا ہماری طرح نہیں تھے مسلمان یا رسول اللہ دونوں ہی دے دو بگریان بھی دے دو بول بھی دے دو وَوَسِّعْ لِي خُلُقِي وَطَيِّبْ لِي كَسْبِي وَقَنِّعْنِي بِمَا رَزَخْتَنِي وَلَا تُذْهِبْ قَلْبِي إِلَى شَيْءٍ صَرَفْتَهُ عَنِّي یہ پانچ بول تیرے لیے پانچ ہزار بکریوں سے زیادہ بہتر ہے مقابلہ آئے گا میرے بھائیو اور جو اس مقابلے میں اتھر کر اللہ کے عمر کو پکڑ لے گا دنیا اور آخرت نے کامیاب ہو جائے یہ عمت اللہ کی سفیر ہے اللہ کی سفیر ہے دکانیں چلانے نہیں آئے ہم میرے بھائیو کاروبار چلانے نہیں آئے بھی بچوں کے پیٹ پالنا ہمارا مقصد نہیں اپنی ضرورتوں کو پورا کرنا ہمارا مقصد نہیں حکومتیں وزارتیں چلانا ہمارا مقصد نہیں ہمارا مقصد تو ہر حال میں اللہ کے عمر کو حضورت کے طریقے پر پورا کرنا ہے حضرت عمر کے خلافت کا زمانہ یہ وہ عمر ہے عمر ابن عبدالعزیز کہ جب گلی میں گزرتا تھا تو اس کی خشبوں کے ہلے گھروں میں بیٹھ ہوئے لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ عمر گلی سے گزر رہا ہے ایسا خسن و جمال تھا کہ چہرے پر آنکھ نہیں ٹکتی تھے اور ایسی نخرے والی چال تھی کہ جو دیکھتا تھا دنگ ہوتا تھا اور لمبہ عبا ہوتی تھی جو زمین پہ گھسڑتی ہوئی جاتی تھی ایک دفعہ ایک بزرگ نے راستے میں ٹوک دیا ہرے عمر دیکھو اپنے ٹکھنے سے اونچا کرو کپڑے کو وہ نے کہا جان کی خیر ہے تو آئندہ مجھے مت کہنا یہ بات ورنہ گردن اڑا دی جائے گی ایک یہ وقت ہے اور جب آئے خلافت پر جو آدمی دنیا کی تلم میں جو آدمی وزارت کی تلب کرے گا جو آدمی حکومت کی تلب کرے گا اور جو آدمی مال کی تلب کرے گا جب اس کے ہاتھ میں مال آئے گا تو وہ فرعون بنے گا اور جو آدمی اس کے بھاگے گا اور اس سے جان چھڑائے گا اور اس سے پلہ بچائے گا جب اس کے پاس مال آئے گا تو اس کے ذریعے سے جنت کمائے گا جب سلیمان مرنے لگا تو رجا ابن حیوہ نے کہا کوئی کام کر جا جس سے تیری آخرت بن جائے کہا کیا کروں کہ خلافت کے لئے کسی انسان کو چننا سوچ میں پڑ گیا اس کا ارادہ تھا بیٹے کو خلیفہ بناوں کہنے لگا انشاءاللہ ایسا کام کر جاؤں گا کہ جس میں میرے نفس و شیطان کا کوئی حصہ نہیں ہو کہا لکھو میں عمر کو خلیفہ بناتا ہوں اور اس کو لپیٹا اور ماچس کی ایک ڈیبیا میں ڈالا کہ جاؤ اس پر لوگوں سے بیعت لو جب رجا ابن حیوہ باہر نکلے تو حضرت عمر دوڑ کر آئے ارے رجا تجھے اللہ کا واسطہ اگر اس میں میرا نام ہے تو اسے مٹا دے مجھے خلافت نہیں چاہیے میں نے کہا جاؤ جاؤ میرا سر نہ کھاؤ مجھے نہیں پتا کس کا نام ہے آگے حشام ابن عبد الملک ملا میں نے کہا رجا اللہ کے واسطے اگر اس میں میرا نام نہیں ہے تو اس میں لکھ دے میرا نام نہیں تو اس میں لکھ دے ایک کہہ رہا ہے میرا نام مٹا دے ایک کہہ رہا ہے میرا نام لکھ دے جب اس ڈیبیا پر بیعت لی اور کھولا اس کو کہا آو بھائی بیعت کرو اے عمر اٹھو تمہیں خلیفہ بنایا جاتا ہے تو عمر کھڑے نہیں ہو سکے دو آزمیوں نے سہارا دے کر اٹھایا اور لڑکھڑاتے ہوئے ممبر پر آئے وہ کہا مجھے خلافت نہیں چاہیے تم اپنے فیصلے سے کسی اور کو بنا دیں وہ کہا نہیں امیر الممنین نے کہہ دیا ہے حشام کی چیخ نکلی ہائے ایک شامی نے تلوار نکالی آئندہ تونے بات کے تری گردن اڑا دوں گا تو امیر کے حکم کے سامنے آواز نکالتا ہے جب خلافت پر آئے کیوں کہ اب میں اس سے آخرت کو کما کے دکھاؤں گا ساری دنیا کے انسانوں کو پتہ چل جائے کہ بات شاہت میں بھی آخرت کمائی جا سکتی پھر وہ وقت آیا بیٹا عید کا دن عید سے ایک دو دن پہلی کی بات بیٹے آئے تو رو رہے بچے چھوٹے بچے رو رہے کہنے کے بچے کیوں رو رہے ہیں میں نے کہا یہ یوں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سارے دوستوں نے نینے کفڑے بنوائے ہیں عید کے لئے اوہ ہمارا باپ تو امیر المومنین ہے ہمارے کپڑے پھٹے ہوئے ہمیں بھی تو کپڑے لے کر دو حیث عمر نے فرمایا میرے پاس تو پیسے نہیں میں کہاں سے لے کر ہو وظیفہ لیتے تھے بیت المال سے جو ایک عام مسلمان کا تھا وہ روٹی پانی مشکل سے پورا ہوتا تھا تو بیوی نے کہا اب کیا کریں پھر بچوں کو کیسے سمجھائیں خود تو صبر کر سکتے ہیں بچوں کا بچے پر آدمی ایمان کو بیشتا ہے اور جو اولاد پر ایمان کو بیشتا ہے پھر اللہ اس کی اولاد کو بالک کر کے باپ کے خلاف پھڑا کر دے ہاں پھر وہ باپ کی گساخ بنتی ہے باپ سے کہتی تو نے میرے لئے کیا کیا ہے کیا کمایا تو نے ہمارے لئے ہاں چونکہ اس کی جڑوں میں حرام کو ڈالا گیا تھا اس لئے اب یہ کبھی ماں باپ کی فرماوردار بن کے نہیں چلے گی یہ ماں کو بھی جوتے مارے گا اور باپ کو بھی جوتے مارے گا حضر عمر نے کہا میں کہاں سے دوں میرے پاس تو پیسے نہیں ہے کہا تو کیا کریں ان کو کیسے سمجھائیں میں کہا میں کیسے سمجھاؤں بیوی نے کہا ایک مجھے ترقیب سمجھ میں آئی ہے کہ آپ اپنا وظیفہ پیشگی لے لیجیے جو مہینی کا وظیفہ ملتا ہے آپ پیشگی لے لیں ہمارا بچوں کی کپڑے بن جائیں گے ہم صبر کر لیں گے کہنے کے یہ چی اپنے خادم نہیں غلام ہے غلام ذر خرید مزاہم اسے بلایا خزانچی تھا قابل میاں مزاہم ہمیں اس مہینے کا وظیفہ پیش گی لے دو او مزاہم فرمانے لگے امیر المومنین ایک بات ارز کروں کیا آپ مجھے زمانہ دیتے ہیں کہ آپ ایک مہینہ زندہ رہیں گے جو آپ مسلمانوں کا مال لینا چاہتے ہیں اگر آپ ایک مہینے کی زمانت دے سکتے ہیں کہ میں مہینہ زندہ رہوں گا تو آپ بیت المال میں سے میرے سے لے لیں اور اگر آپ زمانت نہیں دے سکتے تو آپ کی گردن پکڑی جائے گی کیامت کے دن ہر سمر کی چیخ نکلی نہیں 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 کمم کمم مقبل یوماً لا یکملہو و کمم مستقبل للغز لا یدرکہو حضور فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کمم مقبل یوماً لا یکملہو کتنے ہی ہیں دن کو دیکھنے والے جو سورج کا غروب ہونا نہیں دیکھ پاتے اور قبروں میں چلے جاتے ہیں و کمم مستقبل لغز لا یدرکہو اور کتنے ہی ہیں جو کل کا انتظار کر رہے ہیں اور کل کا سورج نہیں دیکھ پاتے اور قبروں میں چلے جاتے ہیں کہا اے بچوں صبر کر لو جنت میں لے لینا جا کے میرے پاس اس وقت کوئی نہیں عمر کو نہیں توڑا بچے کی خواہش کو توڑ دیا اپنے جذبات کو توڑ دیا اللہ کے عمر کو نہیں توڑ ضرورت کو قربان کیا عمر الہی کو قربان نہیں کیا یہ ہے لا الہ الا اللہ کہ میں اللہ کا غلام ہوں میں بک شکا ہوں میں بی بچوں کا نہیں ہوں میں کارو بارو نہیں ہوں میں تاجر نہیں ہوں میں ذمہ دار اور حکیان حاکم اور وزیر نہیں ہوں میں لا الہ الا اللہ کا غلام ہوں مجھے اللہ کے عمر کو دیکھنا ہے مجھے یہ نہیں ہے کہ کون کیا کرتا ہے گھر میں آئے بیٹیاں موں پہ کپڑا رکھ کے بات کریں حیث عمر کہنے کہ بیٹی کیا بات ہے موں پہ کپڑا کیوں رکھتی ہو خادمہ نے کہا امیر المومنین آپ کی بچیوں نے آج کچھے پیاس سے روٹی کھائی ہے اس لیے ان کے موں سے بدبو آ رہی ہے ہاں امیر المومنین جس کا عمر تین برعظم پہ چلتا ہو اور عرب و مخلوقات اس کے سامنے گردن جھکائے کھڑی ہو اور دمشق سے لے کر ملتان تک اور دمشق سے لے کر استمبول تک اور دمشق سے لے کر کاشغر تک اور دمشق سے لے کر مصر تک اور دمشق سے لے کر چار تک اور دمشق سے لے کر اندلس اور پرتگال اور فرانس تک جس کا عمر چل رہا ہو اس کی بیٹی کچھے پیاس سے روٹی کھا رہی وہ ہمارے تو چھاوری والے کی بیٹی کچھے پیاس سے روٹی نہیں کھا تھی اور اس نے بڑے باقتدار انسان کی بیٹی یا کچھے پیاسے روٹی کھاتی ہے ہر اس عمر رونے لگے رونے لگے ہائے میری بیٹی میں تمہیں بڑے اچھے کھانے کھلا سکتا تھا لیکن تیرا باپ دوزخ کی آگ برداشت نہیں کر سکتا میرے سامنے دو راستے تھے تمہیں حلال حرام کٹھا کر کے کھلاتا خود دوزخ میں جاتا میں اسے برداشت نہیں کر سکتا موت کا وقت آیا مسلمہ نے کہا امیر المومنین کا لباس تو تبدیل کر دو میلہ ہو گیا اپنی بہن سے کہا سالہ حرد فاطمہ نے کہا بیوی تھی کہا اے بھائی اللہ کی قسم امیر المومنین کے پاس ایک ہی جوڑا ہے تبدیل کہاں سے کرو ایک ہی جوڑا ہے مسلمہ نے کہا امیر المومنین آپ کے بچے فقر و فاقے کی حالت میں آپ انہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں بھوگا چھوڑ کے جا رہے ہیں میرے سے ایک لاکھ روپیہ لے لیجئے اپنے بچوں کو دے دیجئے میرے بھانجے ہیں فرمایا دیتے ہو کہاں کہا چلو وہ ایک لاکھ وہاں واپس کر دو جہاں تم نے ظلم اور رشوت سے حاصل کیا ہے وہاں واپس کر دو میرے بچوں کو حرام نہیں چاہیے پھر بیٹوں کو بلایا میرے بیٹوں میرے سامنے دو راستے تھے میں تمہارے لیے مال جمع کرتا اور جیسا کیسا جمع کرتا خود جہنم میں جاتا اور تمہیں دوسرا راستہ یہ تھا میں تمہیں توقل سکھاتا اور خود جنت میں جاتا میرے بیٹوں میں جہنم تو سہ نہیں سکتا تھا میں نے تمہیں اللہ سے مانگنا سکھا دیا ہے جب ضرورت پڑے اس سے مانگ لینا تمہارا کفیل ہوگا وہ کہتا ہے وہوے یتولہ الصالحین میں ہوں نیک آدمیوں کا والی جب موت آئی اور جنازہ اٹھا اور قبرستان کو چلا اور قبر پر رکھا گیا تو آسمان سے ایک ہوا چلی اور کاغذ کا پرچہ گرا کاغذ کو اٹھایا گیا اس کے اوپر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم براءت من اللہ العمر ابن عبد العزیز من النار بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عمر کے لیے آگ سے نجات کا پروانہ ہے ہم نے عمر کو دوزک سے نجات دے دی ساری دنیا کو بتا دیا کہ سن لو ہم نے عمر کو دوزک سے نجات دے دی اور اس پروانے سمیت حضرت عمر کو قبر میں ڈالا گیا ایک مسلمانوں کے روم کے حراقے میں ایک مسلمان قید ہوئے اور وہ وہاں سے وہاں سے بھاگ کر نکل رہے ہیں تیسری رات ہے ان کو روم میں چلتے ہوئے ان کے آٹھ ساتھی قتل ہو چکے تھے یہ نومیں بچ گئے تھے یہ وہاں سے بھاگ کے آ رہے ہیں تو پیشے سے گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز آئی سمجھنے لگے کہ بس میں تو پکڑا گیا میرے پیچھے آئے پکڑنے والے پیچھے جو مڑ کے دیکھا ایک نے آواز دی حبیب یہ میرا نام کیسے جانتا ہے حبیب قریب آئے تو دیکھا وہ ساتھی جو قتل ہو چکے تھے گھوڑوں پہ سوار ارے اوہ لیسا قد قتلتم ارے تم تو سارے قتل ہو گئے تھے میں نے کہا ہاں ہاں تمہیں خبر ہے کیا ہوا ہے کہا عمر امن عبدالعزیز کا انتقال ہو چکا ہے اور اللہ نے تمام شہداء کو کہا ہے اس کا جنادہ پڑھو جا کے ہم سم وہاں جا رہے ہیں تم نے گھر جانا ہے یہ روم میں ہے گھر جانا ہے کہنے کے ہاں کناول نہیں ہاتھ پکڑا ہو اس نے میرا ہاتھ پکڑا وہ اردفہ نہیں اور مجھے پیچھے گھوڑے پر بٹھایا اور اس کے گھوڑا اس کا گھوڑا چند قدم چلا ہوگا کہ اس نے خفقتن اس نے مجھے زور سے کھنی ماری اور میں جو الٹ کے گرا تو گھر کے دروازے کے سامنے پڑھا تھا عراق روم سے عراق یہ استقبال ہے یہ استقبال ہو رہا ہے تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاءُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي آنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدَعُونَ نُزُلَمْ مِّنْ غَفُورِ الرَّحِيمِ اللہ کی مہمانی ہو رہی ہے فرشتے آ رہے ہیں فرشتے آ رہے ہیں اور حضرت عمر کا جب وسال ہونے لگا کہنے کہ ہڑ جاؤو ہڑ جاؤو کچھ لوگ آ رہے ہیں جو نہ انسان ہیں نہ جنات ہیں اور زدان کے یہ آیت آگئی تِلْكَ دَارُ الْآخِرَةِ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا جُرِيدُونَ عَلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا یہ وہ جنت کا گھر ہم نے بنایا ہے اپنے ان بندوں کے لئے جو دنیا میں بڑائی نہیں چاہتے غلبہ نہیں چاہتے فساد نہیں مچاہتے جو بڑائی چاہتے ہیں انہیں پست کیا جاتا ہے جو پستی چاہتے ہیں انہیں اٹھایا جاتا ہے فرشتے آتے ہیں حضرت عزرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور چار فرشتے آتے ہیں دو فرشتے پاؤں دباتے ہیں دو فرشتے ہاتھ دباتے ہیں حضرت عزرائیل علیہ السلام خوش خبری دیتے ہیں اَيَّتُهَا نَفْسُ الْحَمِيدَ قَانَتْ فِي الْجَسَدِ الْحَمِيدِ اے مبارک روح جو مبارک جسم کے اندر تھی اُخْرُ جی اب آؤ باہر اب آپ کے باہر آنے کا وقت آگیا وَأَبْ شِرِي بِرَوْحِمْ وَرَيْحَان وَرَبْدٍ رَادٍ عَنْكِ غَيْرِ غَدْبَان اب آپ خوش ہو جاؤ جنت آپ کے لئے تیار ہے اور اللہ آپ پہ راضی ہو چکا ہے اور اللہ جنت کا دروازہ کھولتا ہے جب آنکھ پلٹتی ہے آنکھ پلٹ جاتی ہے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے یا جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے ایک منظر دیکھ رہا ہے یا جنت دیکھ رہا ہے یا جہنم دیکھ رہا ہے جو غیب تھا وہ مشاہدے میں آگیا جو مشاہدے میں تھا وہ غیب میں چلا گیا فَكَشَفْنَا أَنْقَغْتَاكْ آج ہم نے تیری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا اور اس وقت میں عزائل علیہ السلام کہتے اَنَا رُدُّكْ الَعْدَارِ الدُّنِيَا تجھے واپس بھیج دیں تجھے واپس بھیج دیں اور وہ جنت کو دیکھ شکا ہے اور وہاں کی نعمتیں نظر آ رہی ہیں کہتا اَرَيَا اللَّهِ وَنْدَجِ وَالْإِزْرَائِلِ کیا کہہ رہا ہے مجھے غموں اور مصیبتوں کے گھر میں بیجنا چاہتے ہیں نہیں نہیں مجھے آگے کو لے چلو چاہے جوان ہے چاہے بوڑا ہے وہ کہتا آگے کو لے چلو میں تو آگلا منظر دیکھ شکا ہوں اور اس کی روح نکلتی ہے سارے عالم میں خوشبو پھیل جاتی ہے اور اس کو لے کر پہلے آسمان پر جب جاتے ہیں دروازہ کھٹ کھٹ آتے ہیں تو آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں کون وہ کہا فلان ابن فلان ہاں نعمل عبد فلان ابن فلان بے شک بے شک وہ فلان بڑا اچھا آدمی ہے یہ اس میں سے کہا تھا اُخْرُ جی نکلو وہ فرشتے کہتے ہیں اُدْخُلِي آئیے اندر آئیے اُدْخُلِي اندر آئیے وَأَبْ شِرِي بِرَوْحِمْ وَرَيْحَانْ وَرَبْدًا رَادٍ عَنْكِ غَيْرِ غَدْبَانْ آئیے آئیے اب اندر آجائیے عالم آخرت میں آجائیے اور خوشخبری لے لیجئے کہ اللہ آپ پر راضی ہو چکا ہے اور جنت آپ کے لئے تیار ہو چکی ہے میرے محترم بھائیو اور دوستو مسلمان اللہ کا سفیر ہے یہ آخرت کا دائی ہے یہ جنت کا دائی ہے یہ میرے بھائیو جہنم سے ڈرانے والا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو وجود دینے والا ربعی بن عامر کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے ہم لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر اپنے مولا کی غلامی پر ڈالنے کے لئے آئے ہیں ہم کاشتکار نہیں زمیدار نہیں تاجر نہیں ہیں ہم اللہ کے دین کے دائی ہیں اس وقت میں مسلمان سے دعوت چھوٹ چکی ہے دعوت والا کام چھوٹا ہے مسلمان دائی تھا دائی اس محنت پر اللہ نے اس امت کو رتبہ دیا اس دعوت پر اللہ نے اس امت کو اٹھایا اگر یہ امت بیٹھتی ہے اگر یہ امت نکلو حرکت میں نہیں آتی تو یہ اپنے وظیفے کو چھوڑ چکی ہے اور جب کوئی چیز اپنے مقصد سے ہڑ جاتی ہے اپنی قیمت کو کھو دیتی ہے یہ مسلمان جب دعوت کے میدان میں حرکت کر رہا تھا اور اس کا ایک ایک سانس اللہ پاک کی دین کے لیے لقف تھا اور اس کا ایک ایک مال روپیہ اللہ پاک کے دین پر قربان تھا اور اس کی تمنا اللہ کے نام پر مرنے کی اور اللہ کے راستے میں قبر بنانے کی تھی تو میرے بھائیوں ان کی دعائیں عرش مولا سے ٹکرا رہی تھیں ان کا رونا فرشتوں کو رولاتا تھا ایک نوجوان صحابی نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں رویا آپ نے فرمایا لَقَدْ أَوْكَيْتَ آَيُنَ مَلَئِن مِّنَ الْمَلَائِكَةِ كَثِيرِ اے آج تیرے رونے نے بے شمار فرشتوں کو بھی رولا دیا یہ ایسا جوان تھا جب یہ اللہ کے دین کی محنت میں اتر رہا تھا یہ وہ جوان تھا کہ اس طرح فرشتے فخر کر رہے تھے آپ نے فرمایا کہ یہ ایسی قیمتی امت ہے کہ لولا شباب خشا اگر میرے سے ڈرنے والی نوجوان نہ ہوں وَشُيُوخُنْ رُكَّةِ اور دین میں بڑھاپے تک ایسے پہنچے کہ کمریں جھک گئیں معذور ہو گئے اگر ایسے بڑھے نہ ہوں وَأَطْفَالُنْ رُدَّعِ از دودھ پیتے بچے نہ ہوں وَبَحَائِمْ رُدَّعِ اور یہ چرنے والی جانور نہ ہوں لَصُبَّ عَلَيْكُمُ الْعَضَابُ صُبَّا میں تم پر بارشوں کی طرح عذاب کو برسا دوں اس امت کا نوجوان ایسا قیمتی ہے کہ اگر یہ اللہ پاک کے اطاعت پر آ جاتا ہے تو میرے بھائیوں اس کے نکلے ہوئے خوف کے آنسو اللہ کے آئے ہوئے عذابوں کو اڑا دیتے ہیں اور اس امت کا بوڑھا اتنا قیمتی ہے کہ اگر یہ جھکی گمر کے ساتھ بھی قدم اٹھاتا ہے تو اللہ پاک کا عرش بھی ہلتا ہے اور آئے ہوئے عذاب اٹھ جاتے ہیں اس امت کے ساتھ اللہ کا خصوصی معاملہ تھا اِذَا بَلَغَ عَبْدِ خَمْسِينَ سَنَةً حَاسَبْتُهُ حِسَابًا يَسِيرًا جب یہ میرا بندہ پچاس برس کا ہو جائے میرے نبی کا کلمہ پڑھتا پڑھتا پچاس برس کا ہو جائے تو میں اس کا حساب پھر آسان کر دیتا ہوں وَإِذَا بَلَغَ سِتِّينَ سَنَةً اور جب یہ ساٹھ برس کا ہو جاتا ہے حَبَّبْتُ إِلَيْهِ الْإِنَابَ میں اسے اپنی محبت دینا شروع کر دیتا ہوں کہ اب تو میرے آنے کے قریب ہو چکا ہے اب دنیا سے نکل دکان میں بیٹھنا جائز نہیں اب اب تو نکل حَبَّبْتُ إِلَيْهِ الْإِنَابَ اب تو ساٹھ کا ہو گیا میری طرف کو آ میں اپنی طرف رجوع دیتا ہوں وَإِذَا بَلَغَ سَبْعِينَ سَنَةً جب ستر سال کا ہو جاتا ہے اللہ اکبر میرے بھائیو اللہ کتنا مہربان ہے اس امت پر احبَّهُ اللَّهُ وَأَهْلُ السَّمَاء اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر میں بھی اور میرے فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں کہ یہ ستر برس کا بڑھا ہو گیا اسلام دہڑی سفید ہو گئے وَإِذَا بَلَغَ سَمَانِينَ سَنَةً اور جب اسی برس کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَبَنَاءُ السَّمَانِينَ أَسْتَحِئِ أَنْ أَعْذِبَهُمْ بِالنَّارِ اسی برس کے بڑھے مسلمان کو دوزخ کا عذاب دیتے ہوئے مجھے ویسے ہی شرم آتی ہے میں کیسے عذاب دوں کہ یہ بڑھا ہو گیا ہاں قُتِبَتْ حَسَنَاتُهُ وَأُلْقِيَتْ سَيِّئَاتُهُ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بھئی اب تو اس کی نیکییں ہی نکتے رہو بس سٹھیا گیا وڑا ہو گیا فرزدق ایک شاعر گزرا ہے فرزدق شاعر آزاد ہی ہوتے ہیں عام طور پر لیکن اس زمانے کا آزاد سے آزاد آدمی بھی آج کے بڑے سے بڑے غوث کتب سے بھی اونچا درجہ رکھتا تھا حجاج ابن یوسف اس امت کا صفاق گنا جاتا ہے اس کی زندگی میں کبھی تحجد قضا نہیں ہوئی اور ہفتے میں قرآن اس کا ختم ہوتا تھا ہفتے میں قرآن ختم کرتا تھا تین دن میں چار دن میں پانچ دن میں قرآن ختم کرتا تھا کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا مرتے دم تک اور یقین ایسا کامل تھا کہ ایک دفعہ اس کی بیوی پر کچھ اثرات ہوئے اس نے کسی عامل کو بلوایا انہیں کوئی دم کر کے ایک لوہے کا گیند سا رکھ دیا کہا اسے دفن کر دو انہیں کہا یہ کیا چیز ہے انہیں کہا تم اپنے حبشی بلاؤ دو حبشی غلام بلائے اس میں لکڑی ڈال کے کہا اس کو اٹھاؤ وہ دو غلام زور لگا رہے ہیں اٹھا رہے ہیں اٹھا رہے ہیں وہ چھوٹا سا گیند نہیں اٹھا پھر دو اور لگا ہے چار ہو گئے پھر دو اور لگا ہے چھے دو اور لگا ہے آٹھ دو اور لگا ہے دس بارہ غلام چھے اس طرف چھے اس طرف چھوٹے سے گیند کو اٹھا رہے ہیں وہ اٹھتا ہی انہیں کہا دیکھیں اس کی طاقت یہ ہے انہیں کہا پیچھے اٹھ جاؤ اپنی چھڑی اٹھائی اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّتِ اَيَّامٍ ثُمَّسْتَوَا عَلَى الْعَرْشِ یہ آیت پڑھ کر جو چھوٹی ڈالی اور یوں کیا گیند ہوا میں اڑتا ہوا گیا انہیں کہا بھایا میں تمہارے عملوں کا محتاج نہیں ہوں میں نہیں چاہتا کہ لوگ کہیں کہ حجاج اپنے کام عاملوں سے نکلوایا کرتا تھا یقین کی طاقت نے اس کے سحر کو توڑ دیا تو فرزدق ایک شاعر گزرا ہے بیوی کے جنازے میں شریک ہے حسن بصری بھی آئے ہوئے ہیں حید حسن بصری نے کہا فرزدق لوگ کیا کہہ رہے ہیں فرزدق کہنے لگا کہ لوگ آج یوں کہہ رہے ہیں کہ اس جنازے میں ہمارے شہر کا سب سے بدترین انسان آیا ہوا ہے اور میری طرف ششارے کر رہے ہیں اور لوگ یوں کہہ رہے ہیں کہ اس جنازے میں ہمارے شہر کا سب سے بہترین انسان آیا ہوا ہے اور آپ کی طرف اشارے کر رہے ہیں حضرت حسن بصری نے کہا ماذا عادت لحاض الجوم پھر آج کے دن کا تُو نے کیا سامان تیار کر کے رکھا ہے انہیں کہا حسن بصری میرے پاس کچھ بھی نہیں اتنا ہے کہ میں اسلام میں بڑا ہو گیا اور میرے پاس کچھ نہیں میرے پاس اسلام کا بڑھاپہ ہے اور میرے پاس کچھ نہیں جب انتقال ہوا تو اللہ پاک نے ایک آدمی خواب میں ملا ایک آدمی کو تو اس نے پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا سلوک ہوا کہنے کا اللہ پاک نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور ارشاد فرمایا اے فرزدہ تُو نے حسن سے کیا بات کہی تھی یاد ہے تجھے میں نے کہا یا اللہ یاد ہے کہا دوھراؤ میرے سامنے دوھراؤ تو کہنے لگے میں نے کہا کہ میرے پاس اللہ کے سامنے کچھ نہیں سوا ہے میں اس کے اسلام میں بڑا ہوا کب اسے پہ میں نے تجھے معاف کر دیا میرے بھائیو اس امت پر تو اللہ ایسا مہربان تھا لیکن ہم کیسے بے وفا نکلیں کیسے بے وفا نکلیں کہ ہمیں دکان نے اللہ سے توڑ دیا اور مٹی کی عورت نے اللہ سے توڑ دیا اور اس اولاد نے اللہ سے توڑ دیا جو اولاد دنیا ہی میں بے وفا ہو رہی ہے پہلوں کی اولاد تو دنیا میں وفادار ہوتی تھی ہماری اولاد تو دنیا ہی میں بے وفا ہو رہی ہے اور اس وزارت کی خاطر ہم اللہ کو حکم کو توڑ رہے ہیں اور اس چند چند ٹکوں کی خاطر اللہ کے عمر کو توڑ رہے ہیں میرے بھائیو ایسی کریم ذات کہاں سے ملے گی ہمیں جو انتظار میں بیٹھا ہوا ہو کہ میں اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں اے داوود لو یعلم المدبرون عنی ما عندی من الاشواق اللہ اکبر اے داوود جو میرے سے تعلق توڑ چکے ہیں اگر انہیں پتا چل جائے کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں لَقَدْ لَتَقَطْتَ عَوْصَالُهُمْ تو ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں محبت میں اگر انہیں پتا چل جائے کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں جب اپنے نافرمانوں سے میرا یہ حال ہے تو اے داوود مَا ذَا تَقُولُ فِي الْمُقْبِلِينَ عَلَيَّ جو میری طرف کو دوڑ رہے ہیں ان سے میں کتنی محبت کرتا ہوں گا تو سوچ سکتا ہے میرے بھائیو اور دوستو ہم بے وفا نکلے اس لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ آج تبلیغ میں نکل کر اللہ سے اہد و پیمان کو تجدید کی جائے ہماری نمازیں آج ہمیں اللہ سے نہیں جوڑ رہے ہیں ہمارے حج آج ہمیں اللہ تعالی سے جوڑ نہیں رہے ہمارے روزیں ہمیں اللہ سے تعلق نہیں دے رہے ہیں اس لئے کہ ہمارا کلمہ کچھا ہے ہم نے کلمہ کی دعوت کو دینا چھوڑ دیا ہے اس کلمہ والی دعوت کو لے کر یہ امت پھرنے والی بنیں گی اس پر اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ الْجَنَّةَ حُرِّمَتْ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ حَتَّىٰ أَدْخُلَهَا وَإِنَّهَا لَمُحَرَّمَةٌ عَلَى الْأُمَمِ حَتَّىٰ تَدْخُلَهَا أُمَّتِي سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میرا قدم نہ پڑے اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت کا قدم نہ پڑے کیوں؟ کوئی ہم نمازیں زیادہ پڑتے ہیں یا ہم زیادہ مال خرش کرتے ہیں یا ہمارے پاس کوئی زیادہ عبادات ہیں بنو اسرائیل سے بنو اسرائیل کا ایک ایک عابد اپنے گرجے میں داخل ہوتا تھا اور تین تین سو برس باہر نکل کے نہیں دیکھتا تھا کیا ہو رہا ہے تو ہماری نماز اس کے مقابلے میں کیسے ٹکر کھا سکتی ہے؟ نہیں نہیں یہ امت رب کے نام کو لے کر پھرنے والی ہے یہ اللہ کے نام کی دائی ہے اللہ کا تعارف کراتی پھرتی ہے اللہ کی طرف بلاتی پھرتی ہے یہ سفیر ہے سفیر آپ کو پتہ ہے سفیر کو کتنی مراعات دی جاتی ہیں سفیر سے کتنی رعائت کی جاتی ہے یہ امت سفیر ہے لہٰذا اللہ تعالی نے فیصلہ کر دیا کہ جنت کا افتتاح میرے نبی سے ہوگا اور میرے نبی کی امت سے ہوگا عیسی علیہ السلام سے اللہ تعالی نے کہا میں نے شجرِ طوبہ دے دیا ہے اس امت کو عیسی علیہ السلام نے کہا یا اللہ وما طوبہ وہ طوبہ کیا ہے اللہ نے فرمایا غرسن غرستوہا بیدئیہ طوبہ وہ درخت ہے جسے میں نے اپنے ہاتھ سے لگایا ہے اس کا سنہ سونے کا اسفلوہا من ذہبن آلاہا من جوہرن نیچے سونا اوپر جواہر مکلدن بیدر والیاقوت موٹی یاقوت اس میں ٹانگے ہیں سمغوہا زنجبیل وحصل اس کی گوند شہد اور زنجبیل افنانوہا سندسن و استبرک اس کے خوشوں میں سے ریشم کے جوڑے نکلتے ہیں باریک ریشم کے جوڑے اور گہڑے ریشم کے جوڑے ویخرج من اسلحہ ثلاثت عیون اور اس کی جڑ میں سے تین چشمیں نکالے ہیں المعین قاسم من معین لا يصدعون انہا ولا ينزفون وہ معین کا چشمہ جسے تو پینے والا اے پیے گا تو تجھے سرور تو ہوگا نشہ نہیں ہوگا تجھے لذت تو آئے گی سر میں درد نہیں ہوگا والسلسبیل عینن فیہا تسمہ سلسبیلا جس میں زنجبیل کی ملاوٹ ہے جس قون فیہا قعصن کانم زاجہا زنجبیلا سلسبیل میں زنجبیل ہے اور یہ اس کے اندر سے نکل رہا ہے والرحیق یسقونم الرحیق مختوم الختامہو مسک وہ رحیق کا چشمہ ہے جس کا ختام مسک ہے کستوری پیے گا پی کر گلاس کی تہہ میں دیکھے گا کستوری بیٹھی ہوئی ہے اور اس کا ایک کترہ ان پانیوں کا ایک کترہ اگر انگلی کے پورے پر لگا کر آسمان دنیا سے نیچے لٹکا دے تو حضور نے فرمایا ساری کائنات اس پانی کے ایک کترے سے خوشبودار ہو جائے گی کیا خیال ہے کیا خیال ہے جو چشموں پر بیٹھ کے پیے گا جس کا ایک کترہ عالم کو مؤتر کر دے کیا خیال ہے جنت کی عورت کے بال کا ایک گچھا اگر دنیا میں آ جائے تو ساری کائنات اس کے بالوں سے روشن ہو جائے کیا خیال ہے ان بیویوں کا جن کے پہلوں میں بیٹھ کر یہ اللہ پاک کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوگا کیا خیال ہے ان بیویوں کا جن کی انگلی کا ایک پورا اگر اس کی انگلی کا ایک پورا سورج کے سامنے آ جائے تو سورج جیسے غائب ہو جائے جیسے سورج کے سامنے ستارے غائب ہو جاتے ہیں تو اس کے چہرے کے حسن جمال کا کیا حال ہوگا جبریل علیہ السلام سے کہا جاؤ میری جنت کو دیکھو جبریل جنت میں آئے نور کی تجلی اٹھی جبریل فرشتہ سجدے میں گیا خررہ ساجدن کیا کہتا ہے مجھے اللہ اپنا دیدار کروا رہا ہے سجدے میں پڑا ہے اللہ کی دیدار میں خوش ہو رہا ہے آواز آئی عرفہ راسک یا روح الامین اے روح امین کسے سجدہ کر رہے ہو سر اٹھاؤ سر اٹھا کے دیکھا فیضا ہوا بحورا ایک لڑکی ہے جنت کی طور جو اس کے سامنے کھڑی ہے یتحلل وجہہا نورا اس کے چہرے کا نور چمک رہا ہے جس کے چہرے کے نور کے چمک کو جبریل جیسا مقرف فرشتہ جو صدرت المنتہا پہ رہتا ہے وہ بھی تھوکہ کھا گیا کہنے لگا اللہ کو دیکھ رہا ہوں ایک ہور کو دیکھ رہا ہے تو میرے بھائیو جس کی وہ بیوی بنے گی جبریل کو تو بیوی کی ضرورت نہیں ہے جس کی وہ بیوی بنے گی اس کے اندالے لگاؤ کیا حال ہوگا اس کی خوشیوں کا کیا حال ہوگا چالیس چالیس برس تو یوں بیوی کو دیکھتا رہے صرف دیکھنا چاہ نورتن واحدتن ایک نظر چالیس برس کی دیکھنے میں مزا آ رہا ہے ایک معان کا ستر برس کا ہے جبریل اسلام حیران ہو کے کہنے لگے اوہو تجھے اللہ نے کس کے لئے پیدا کیا ہے تو وہ جواب میں کہتی ہے لمن آفر مرضات اللہ علا ہواہو مجھے میرے رب نے ان بندوں کے لئے پیدا کیا ہے جو اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم پر قربان کرتے ہیں دکان نہیں دیکھتے خواہشات کو نہیں دیکھتے بیوی بچوں کی ضروریات کو نہیں دیکھتے اللہ تعالیٰ کے عمر کو دیکھتے ہیں حضور کے طریقے کو دیکھتے ہیں اللہ کے حکم کو دیکھتے ہیں لمن آفر مرضات اللہ علا ہواہو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ وہ پانی کیسا بہترین ہے اور وہ درخت کیسا عالی ہے اس پنی من مائحہ وہ پانی مجھے بھی پلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نبی بھائی بات سن لے حرامن علی الانبیاء حتیٰ یشرب منہا احمد حتیٰ یشرب منہا احمد سارے نبیوں پر وہ پانی حرام ہے جب تک میرا نبی احمد اس کو پی نہ لے وحرامن علی الامم اور ساری امتوں پر وہ پانی حرام ہے جب تک میرے نبی کی امت نہ پی لے ارے میرے بھائیو ہم اپنی خدر کو پہچان گا ارے مسلمان نوجوان ارے تو اپنی جوانی کو عیاشی میں ضائع کرنے نہیں آیا ارے تو اپنی جوانی کو دکانوں میں لگانے نہیں آیا ارے مسلمان بڑھے تیرا بڑھاپا کا تجربہ دنیا کمانے کے لیے نہیں ہے تیرا بڑھاپا رب کے دین کو زندہ کرنے کے لیے اور اے جوان تیری جوانی رب کے نام کو زندہ کرنے کے لیے جو جوان من ودا شبابو من ودا شہوتہو فی شبابی ہی جس نے اپنی شہوت کو جوانی میں اللہ کے لیے چھوڑ دیا کتب لہو اجو فن تین و سبعین صدیقہ اللہ باپ اسے بہتر صدیقین کا درجہ عطا فرمائے حضرت عمر کی روایت قاضی شرح سے مروی اللہ اسے بہتر صدیقین کا درجہ کا فرمائے گا اے رہے میرے بھائیو یہ امت کا نوجوان کتنا قیمتی تھا لیکن یہ کہاں گل رہا ہے اور سر رہا ہے ہم کہہ رہے ہیں نکلو گھروں سے دکانوں سے تجارتوں سے پھرو اللہ کے نام پر کلمے کی آواز لگاؤ کلمے کو سیکھو میرے بھائیو آج نہ میں نے کلمہ سیکھا ہے نہ آپ نے کلمہ سیکھا ہے اور اس کو سارے عالم میں پھیلاؤ کہ ہم ہی ہیں پھیلانے والے ہم ہی ہیں لے جانے والے ہمارے ہی ذمہ ہے اس کو لے کر پھرنا اور چلنا اور میرے بھائیو ساری دنیا میں پھیل جائیں کوئی کہیں مرے کوئی کہیں مرے اس ور میرے بھائیو اور دوستو آج ضرورت ہے قدم اٹھانے کی صرف باتوں سے یہ بات نہیں بنے گی قدم اٹھانے کی ضرورت ہے بے شک یہ دل گردے کا کام ہے گھروں کو چھوڑنا لیکن میرے محترم بھائیو دوستو لیکن ملنے والا کیا ہے یہ تو سوچو ملنے والا کیا ہے حضور کا پڑوس ملے گا اور اللہ کا دیدار ملے گا اور دن میں دو دفعہ رب براہ راست بات کرے گا یا تجلالہم چہرے سے پردہ ہٹائے گا سامنے آئے گا اگر السلام قولم من رب الرحیم کی آواز آئے گا اللہ سامنے ہے میرے بھائیو اس کے لئے عرض کیا جا رہا ہے کہ ہم نکل کر پھر کر یہ امت جب سے بیٹھی ہے اس کی صفات کو زنگال لگ گیا اس کی نمازیں بیجان ہو گئیں اس کے روزیں بیجان ہو گئے میرے بھائیو اس کی صفات زنگ آلود ہو گئیں جب یہ امت پھرے گی ادر بدر کی ٹھوکر کھائے گی اور اس کے جوان بھی پھریں گے اور ان کے جوانوں کا جذبہ دین کا زندہ کرنا ہوگا ابوہوں کا جذبہ بھی دین کا زندہ کرنا ہوگا اور ان کی عورتوں کا جذبہ بھی دین کا زندہ کرنا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان جوانوں اور بڑھوں کو بھی جنت الفردوس میں جگہ دے گا اور ان کی بیویوں کو ان سے پہلے جنت میں پہنچائے گا اور کہے گا جاؤ جنت میں اپنے خامدوں کا استقبال کرنے کے لئے پہلے چلی جاؤ اور اللہ تعالیٰ اس دنیا کی مومن عورت کو جنت کی عورت سے سبتر ہزار گناہ زیادہ خوبصورتی عطا فرمائے ایک کتاب میں میں نے پڑھا جنت والا جنتی اپنی جنت کی حور کے پاس بیٹھا ہوگا کہ اوپر سے روشنی کی چمک ہوگی اوپر دیکھے گا ایک بڑی خوبصورت لڑکی کھڑی ہے کہری میرا ابھی میرا نمبر ابھی نہیں آیا ابھی میرا حصہ کوئی نہیں ہے تیرے اندر کہے گا تو کون ہے کہے گی تیری آنکھوں کی تھندک کا سامان ہو جو چھپا کے رکھا گیا ہے اسے چھوڑ کے اس کے پاس جائے گا وہ حسن و جمال میں اس سے بھی بڑھ کر ہوگی اس کے پاس رہے گا جب تک اللہ چاہے گا پھر اس سے اونچا ایک درجہ نظر آئے گا جہاں اس سے زیادہ حسین و جمیل لڑکی دیکھ رہی ہوگی اور یوں کہے گی امالک فینا من رہبت آپ کو میری ضرورت نہیں ہے وہ کہے گا تو کون ہے وہ کہے گی میں بھی تیری آنکھوں کی تھندک کے لیے چھپا کے رکھی گئی ہوں اسے چھوڑ کے اس کے پاس جائے گا اور جب تک اللہ چاہے گا رہے گا پھر ایک نور کی تجلی زبردست ہوگی جیسے سورچ چمکتا ہے حیران ہو کہ دیکھے گا یہ نور کہاں سے آ رہا ہے ایسا زوردار نور کیا دیکھے گا کہ اس کی دنیا کی مومن بیوی اسے دیکھ کے ہنس رہی ہوگی اس کے دانتوں کے نور سے ساری جنت روشن ہو رہی ہوگی بیوی خوش ہو رہی ہوگی حسد نہیں ہوگا سوکن والا سوکن والا حسد نہیں ہوگا خوش ہو رہی ہوگی اور ایسا حسد و جمال کہ جنت کی عورت سے بھی ستر ہزار گناہ زیادہ خوبصورت کر دیا جائے میرے بھائیوں اس کو وجود میں لانے کے لیے میدان میں کودنے کی ضرورت ہے کون ہے ہمت والا بھائی اور کون ہے مرد میدان جو اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر چلنے والا بنے اور دنیا کے تقاضے پیچھے چھوڑ دے توڑ دے میں اللہ کے دین کو زندہ کروں گا کل میں کوئی سکھوں گا وجود میں لاؤں گا تو بتاؤ بھائی اس کے لیے کون کو انہمت کرتے چار مہینے بھائی نصار کے اللہ اسے نصار کر دے دین پر ایک آدمی باہر بھی نام لکھے بھائی اسلامیک وائز ڈیجیٹل ساونڈ سٹوڈیو پاکستان میں اسلامیک ریکارڈنگ کے لیے منفرد ادارہ تلاوت، حمد و نات، نظمے اور تقریر ڈیجیٹل سٹوڈیو میں اور دینی اجتماعات کی سٹوڈیو کالٹی میں ریکارڈنگ اور آڈیو کیسٹس کو سیڈی میں کنورٹ کروانے کے لیے میاری ادارہ اسلامیک وائز رابطہ کے لیے پوسٹ باکس نمبر پندرہ سو تین نشاط آباد فیصل آباد فون نمبر سفر تین سو تیس چھ پانچ دو پانچ تین سات